چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے عجر سنا اکنے کی ایسی ملے تسکے جو برابر ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا نور اللہ پیارے بچوں اور کٹز مدننگ چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹریسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں آئیں قرآن سیکھیں ہمارے اس پروگرام کا نام ہے آج بھی ہمارے پاس یہ پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے لیکن اس سے پہلے آئیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے کتنی بار جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے سبحان اللہ اور جو دس بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے سبحان اللہ اور جو سو بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے سبحان اللہ صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ ملک سیکھ رہے تھے اور سورہ ملک کی تئیس آیات ہم سیکھ چکے ہیں آج انشاءاللہ ہم مزید ایک آیت کی تلاوت کریں گے تو پیارے بچوں آپ سب ریڈی ہیں جی تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں اس کے بعد مل کر ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ ذی ذرأکم فی الارض ویلیہ تحشرون پیارے بچوں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کاف کیا لکھا ہوا ہے کاف اور یہاں لکھا ہوا ہے کاف کیا لکھا ہوا ہے کاف ان دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن ان میں فرق ہے وہ فرق کون بتائے گا آپ بتائیں کاف میں کل کلا کریں گے کاف میں باریک پڑھیں گے کاف میں کل کلا کریں گے ہم بتائیں آپ بتائیں کاف کو موٹا پڑھیں گے اور کاف کو باریک ٹھیک ہے کاف کو پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے اور کاف کو باریک کاف کو باریک مل کر بتانا ہے سب نے بلند آواز ہے آواز سلو نہیں ہونی چاہی کاف کو باریک پڑھیں گے تو تلاوت کے دوران بھی آپ نے اس فرق کا خیال رکھنا ہے پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے ذال یہ ذال بھی ان حروف میں سے ہے جن کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن ان میں فرق کرنا لازمی ہے لازمی ہے ضروری ہے ایک حرف ذال دوسرا حرف ذا اور تیسرا حرف ذا ان تینوں میں فرق کوئی بتائے گا کیا فرق ہے ان تینوں میں صحیح سے بتانا ہے آپ بتائیں ذواں کو موٹا پڑھیں گے ذواں کو موٹا پڑھیں گے اور ذاں کو باریک پڑھیں گے ذاں کو باریک پڑھیں گے اور ذال کو بھی باریک پڑھیں گے ذال کو باریک پڑھیں گے اور کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے چلیں آپ بتائیں ذال میں زبان نکالیں گے ذال میں زبان نکالیں گے آپ بتائیں زا کو کیچ کے پڑیں گے زوان کو موٹا پڑیں گے اور زال کو باریک چلیں بتانے کی کوشش کی ہے لیکن بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں سب سے پہلے تو یہ سننیں یہ زوان کچھ نہیں ہوتا زوان نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اب فرق سمجھیں کہ جب زا کی ادایگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی زا میں سیٹی کی آواز آئی باقی دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی باقی دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی اب ان دونوں میں کیا فرق ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ زال کو باریک پڑھتے ہیں اور دعا کو پھر پڑھتے ہیں موٹا پڑھتے ہیں یعنی اسے پڑھیں گے زال یہ زال نہیں ہے آپ یہ بھی کہیں کہ زال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی تو یہ غلط ہو جائے گا آپ سیٹی کی آواز بھی نکال لیں اور کہہ رہے ہیں کہ سیٹی کی آواز نہیں آئے گی ایسا نہیں ہے اسے پڑھنا بھی اسی طریقے سے ہے کہ اس میں سیٹی کی آواز نہ آئے اسے پڑھیں گے اور اسے پڑھیں گے بعض بچے سے زویں پڑھتے ہیں سیٹی کی آواز آتی ہے یا پھر ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں ایسا نہیں کرنا اسے پڑھنا ہے اور اسے پڑھیں گے اب اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ہا اور یہاں لکھا ہوا ہے ہا آواز ملتی چلتی ہے لیکن فرق ہے ہے نا ہا اور ہا فرق کیا ہے کوئی بتائے گا آپ بتائیں ہا میں حلق سے آواز نکلے گی اور ہا کو موٹا پڑیں گے ہا میں حلق سے آواز نکلے گی اور ہا کو موٹا پڑیں گے صحیح بتا رہے ہیں ہا کو بھی حلق سے پڑھتے ہیں ہا کو بھی حلق سے ہی پڑھتے ہیں دونوں حروف حلقی ہیں دونوں حلق سے ہی پڑھے جاتے ہیں لیکن فرق کیا ہے وہ بتانا ہے آپ بتائیں ہاں کو موٹا مرتے ہیں نہیں آپ بتائیں ہاں کو بھاری پڑھیں گے نہیں آپ رہ گئے ہاں کو بھاری پڑھیں گے نہیں دیکھیں فرق یہ ہے کہ جب آپ ہاں کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے کہاں سے پڑھیں گے حلق کے نیچے والے حصے سے کہاں سے پڑھیں گے حلق کے نیچے والے حصے سے اور جب اب ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے کہاں سے پڑھیں گے حلق کے درمیان والے حصے سے یعنی اسے پڑھیں گے ہا درانہ نہیں ہے اور اسے پڑھیں گے فرق سمجھ میں آیا اس فرق کا آپ نے تلاوت کے دوران بھی خیال رکھنا ہے پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے را اور را پر کیا ہے زبر اور یہاں را پر کیا ہے پیش جب را پر زبر یا پیش ہو تو را کو کس طرح پڑھتے ہیں پور پڑھتے ہیں باریک نہیں پڑھتے ہیں باریک پڑھتے ہیں دیکھو یہ کہہ رہے ہیں باریک پڑھتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پور پڑھتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں پور پڑھتے ہیں آپ دونوں کہہ رہے ہیں باریک پڑھتے ہیں آپ فیصلہ کر لوگ کیسے پڑھتے ہیں اور جب راہ کے نیچے زیر ہو تو راہ کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے آپ بتائیں راہ کو باریک ہی پڑھتے ہیں جب زیر ہو تو باریک پڑھیں گے جب پیش ہو تو باریک نہیں پڑھیں گے مطلب کیا آپ کیسے پڑھیں گے اور زبر ہو تو زبر ہو تو باریک زبر ہو تو باریک انہوں نے یہاں قائدہ بنایا ہے آپ کچھ بتانا چاہیں گے انہوں نے کچھ چینجنگ کر دی ہے اپنے قائدے میں نہیں راہ پر جب زبر یا پیش ہو تو راہ کو پر پڑیں گے یہ صحیح بتا رہے ہیں راہ پر زبر یا پیش ہو تو راہ کو پر پڑیں گے اور جب راہ کے نیچے زیر ہو تو راہ کو باریک پڑیں گے اب یہاں راہ پر زبر ہے اور یہاں راہ پر پیش ہے تو ان دونوں کو پر پڑیں گے پھر یہاں راہ ساکن ہے اب راہ پر کوئی ایرا بھی نہیں ہے زبر بھی نہیں ہے زیر بھی نہیں ہے پیش بھی نہیں ہے راہ سے پہلے آ رہا ہے زبر راہ ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو راہ ساکن کو پور پڑھیں گے اسی طرح راہ ساکن کے بعد اگر حروف مستالیہ میں سے کوئی حرف ہو تو بھی راہ کو پور پڑھیں گے یہاں دود ہے دود حروف مستالیہ میں سے اس لئے راہ کو پور پڑھیں گے راہ کو پور پڑھیں گے پور پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے اچھا ایک حرف دود اور ایک حرف دال دود اور دوسرا حرف دال ان دونوں کی آواز بھی ملتی جلتی ہے لیکن ان میں بھی فرق ہے آسان سا فرق ہے جو ہم کب سے دھوراتے جا رہے ہیں آپ بتا دیں دوات کو موٹا پڑتے ہیں اور دال کو بھی موٹا پڑتے ہیں دوات کو بھی موٹا پڑتے ہیں اور دال کو بھی موٹا پڑتے ہیں فرق کیا ہے کچھ بھی فرق فرق ہے ہی نہیں پھر یہاں لکھا کیوں ہے لکھا ہی اسی لیے ہے کیونکہ ان دونوں میں فرق ہے فرق ہی بتانا ہے آپ نے ایک جیسے نہیں ہے دونوں آپ بتائیں دعات کو حروف مستالیہ میں سے ہے اس لئے دعات کو پر پڑھیں گے اور دال کو باریک پڑھیں گے جی بھائی صحیح بتا رہے ہیں یہ غلط بتا رہے ہیں جی صحیح بتا رہے ہیں نہیں دعات کو موٹا پڑھتے ہیں پر پڑھتے ہیں کیونکہ دعات حروف مستالیہ میں سے ہے کس میں سے ہے حروف مستالیہ میں سے کن میں سے ہے حروف مستالیہ میں سے حروف مستالیہ میں سے ہے اور دال کو ہم باریک پڑھتے ہیں یعنی اسے پڑھیں گے جھٹکا نہیں دینا جب ہم نے اس پر زبر لگایا ہے اور آپ کو معلوم ہے جنس ہر پر کوئی حرکت تو اسے بغیر گین سے بغیر جھٹکا دیئے پڑھتے ہیں تو ان میں جھٹکا آپ نے نہیں دینا تو اب یہاں دعوت لکھا ہوا ہے تو اسے ہم پور پڑھیں گے کیونکہ دعوت جو ہے وہ حروف مستادیا میں سے ہے پھر آخر میں پیارے بچوں یہاں دیکھیں واو مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا یہاں کون سا قائدہ ہوگا اظہار اظہار کا قائدہ ہوگا مدہ آریز مدہ آریز ہوگا اظہار بیٹا نون ساکن کے قائدہ ہے یہاں پر نون ساکن تو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے مدہ آریز ہوگا ٹھیک ہے حروف مدہ کے بعد اگر وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے جیسا کہ یہاں دیکھیں واو مدہ ہے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہاں وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں مدے آریز ہوگا ٹھیک ہے اب مدے آریز کو کھینچتے کتنا ہے کوئی بتائے گا آپ بتائیں دو یا ڈھائی علف کے برابر بار بار دورایا جاتا ہے لیکن ایک دو یا تین علف کے برابر دو یا ڈھائی ایک دو تین اور کوئی بتانا چاہے گا دو یا ڈھائی ایک دو تین آپ بتا دو دو یا ڈھائی علف کے برابر کھینچیں گے اور بات کہہ رہے ہیں کہ ایک دو یا پھر تین علف کے برابر کھینچیں گے اب صحیح کو انہیں فیصلہ کیسے ہوگا سب ہی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں دیکھیں مدد آریس کو ہم دو ڈھائی علف تک نہیں کھینچتے ہیں ٹھیک ہے مدد آریس کو ہم ایک دو یا پھر تین علف کے برابر کھینچ کر پڑتے ہیں کتنا کھینچتے ہیں چاہیں تو ایک علیف کے برابر کھینچیں چاہیں تو دو علیف کے برابر کھینچیں اور چاہیں تو تین علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں تینوں چیزوں کا آپ کو اکتیار ہے اب یہ قواعد ہوگا ہے مکمل اب آئیے مل کر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں فل نہیں پڑھنا فل اردی یہ غلط ہو جائے گا فل اردی و ایلیہ تُحشرون وایلیہ تُحشرون نیم تُحشرون creeکے وایلیہ تُحشرون وایلیہ تُحشرون قُل هو وَالَّذِِ ذَرَآکُم فِی الْأَرْضِ فَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ذرُآکَم قُل هو وَالَّذِي ذَرَآکُم فِی الْأَرْضِ فَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے آپ پڑھیں قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اچھی کوشش کی ہے لیکن سب سے پہلے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ناک سے ادائیگی نہیں کرنی ہے جہاں گناہ ہو رہا ہے صرف وہیں پر آپ ناک سے پڑھیں اس کے لئے کہیں پر بھی ناک سے ادائیگی نہیں کرنی اچھی کوشش ہے مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں اور کوئی سنائے گا آپ پڑھیں قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اچھی کوشش ہے لیکن یہاں دیکھیں یا مدہ ہے کیا ہے یا مدہ روف مدہ کو ہم کتنا کھینچتے ہیں ایک علف کے برابر کتنا کھینچتے ہیں ایک علف کے برابر تو اسے آپ ایک علف کے برابر کھینچیں کہ زیادہ نہیں کھینچیں آپ نے تھوڑا زیادہ کھینچا ہے اس بات کا آپ نے خیال لکھنا ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے دعاات دعاات کو ہم پر پڑھیں گے اور یہاں پہلے بھی بتایا کہ اسے تُحْشَرُونَ نہیں پڑھنا اسے پڑھنا ہے تُحْشَرُونَ ابھی بھی غلطی ہے پہلے سے بہتر ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں اور کوئی سنائے گا یہی آیت آپ پڑھیں اچھی کوشش ہے لیکن یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے قوف کیا لکھا ہوا ہے قوف قوف کو کس طرح پڑھتے ہیں موٹا موٹا پڑھتے ہیں تو آپ نے بھاریک پڑھا ہے اسے پور پڑھیں اور دوسری بات یہ کہ یہاں قوف لکھا ہوا ہے غراء اکم نہیں پڑھنا یہ دال بھی باریک ہے کاف بھی باریک ہے راہ کو صرف پور پڑھنا ہے اس بات کا بھی خیال لکھنا ہے اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے اور کوئی سنائے گا آپ سنا دیں اچھی کوشش کی ہے آپ نے لیکن اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ کاف کو پور پڑھنا ہے کاف کو باریک پڑھنا ہے فرق واضح ہونا چاہیے بہت سارے بچے یہ غلطیاں کریں تو ایسا نہیں کرنا کاف کو پور پڑھتے ہیں کاف کو باریک پڑھتے ہیں دوسری بات یہ کہ ظال میں سیٹی کی آواز نہیں آ دی یہاں پر بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی اور یہاں بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی اور دعوت کو کیسے پڑھنا ہے موٹا پڑھنا ہے باریک نہیں پڑھنا اور بعض بچے سے عرضی بھی پڑھتے ہیں تو یہ عرضی نہیں ہوتا جو عربی میں زواد نہیں ہوتا اردو میں ہم زواد پڑھتے ہیں لیکن عربی میں دعات ہوتا ہے ارضی نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کیا آپ سب نے اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے کے پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن تو پیارے بچوں آج میں آپ کو اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں بتانے والا ہوں تو آپ سب نے توجہ کے ساتھ باتیں سننی ہے پیارے بچوں اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام کی مہمان نوازی بہت مشہور ہے اور ان نبی علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے کوئی مہمان نوازی کا اتنا اعتمام نہیں کرتا تھا جتنا آپ کرتے تھے یعنی آپ علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے اور مہمانوں کی خدمت کرنے والے تھے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بغیر مہمانوں کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی مہمان نوازی بہت زیادہ مشہور ہے اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ان کے بارے میں پیارے بچوں ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا تھا تو آپ علیہ السلام مہمان کو ڈھوننے کے لیے اپنے گھر سے نکلے لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ملا جسے آپ مہمان بناتے پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرح واپس لوٹ آئے اور وہاں ایک شخص کو دیکھا جو کھڑا ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا اے خدا کے بندے تمہیں میرے گھر میں کس نے داخل کیا ہے تو اس نے جواب دیا میں اللہ پاک کے حکم سے انٹر ہوا ہوں کس کے حکم سے آیا ہوں اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کے حکم سے آیا ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کون ہیں تو انہوں نے عرض کی میں موت کا فرشتہ ہوں مجھے اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بیجا ہے تاکہ میں اسے خوش خبری دوں کہ اللہ پاک نے اسے اپنا خلیل یعنی دوست بنا لیا ہے سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ وہ کون ہے خدا کی قسم اگر مجھے اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ کون ہے اور وہ کسی دور دراز کے شہر میں ہوا تو بھی میں اس کے پاس جاؤں گا پھر اس کے ساتھ ہی رہوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے موت کے فرشتے نے جواب دیا وہ بندے آپ ہی ہیں سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تو فرشتے نے عرض کی جی ہاں آپ ہی وہ ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے اللہ پاک نے کس سبب سے خلیل بنایا ہے تو عرض کی کیونکہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور ان سے سوال نہیں کرتے اس وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے پیارے بچوں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل عرفان اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرہ دوست بنا لیا پیارے بچوں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم میں نے تمہیں اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو یعنی عبادت کی وجہ سے یہ فضیلت آپ کو نہیں ملی کہ تیرا دل ایمان والوں میں سب سے زیادہ سخی ہے سبحان اللہ پیارے بچوں معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان رواز تھے اور کوئی مہمان نہ آئے تو آپ اسے ڈھوننے تک جایا کرتے تھے آپ علیہ السلام بہت زیادہ لوگوں کی خدمتیں کرتے تھے لوگوں کو عطا کرتے تھے اسی بنا پر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی گہرہ دوست بنایا اور پیارے بچوں ہمیں بھی یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی خوب اچھے احتمال کے ساتھ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی چاہیے مہمان اللہ پاک کی رحمت ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں اللہ پاک کی رحمت ہوتے ہیں مہمان کی آنے سے برکت ہوتی ہے مہمان نوازی کرنا ایک بہت ہی فضیلت والا کام ہے مہمان نوازی کرنے سے بہت ثواب بھی ملتا ہے اور مہمان نوازی کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اچھے احتمام کے ساتھ لوگوں کی مہمان نوازی کریں پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دس سوال چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن تو کٹز مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ہمارا دس سوال اور آج ایک طرف ہے محمد معاویہ بھائی اور دوسری طرف ہے محمد زین العابدین بھائی ان دونوں کے درمیان کمپیٹیشن ہوگا لیکن اس سے پہلے کمپیٹیشن کے رول سن لیتے ہیں اگر کوئی صحیح جواب دے گا تو اسے ٹین پوائنٹس ملیں گے کتنے ٹین اگر جواب نہیں آتا تو بھی اس کے پاس ایک چانس ہوگا وہ ہم سے آپشنز لے سکتا ہے آپشنز لینے کے بعد اگر وہ صحیح جواب دے گا تو کتنے پوائنٹس ملیں گے غلط جواب دیا تو زیرو زیرو ٹھیک ہے سب سے پہلا سوال ہے ہمارے معاویہ بھائی سے معاویہ بھائی آپ بتائیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے کتنے مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا تھا ایک مہینے میں ایک مہینے میں آلہ حضرت نے قرآن پاک حفظ کیا تھا ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سباہ کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹین ٹین پوائنٹس ملیں گے ہمارے معاویہ بھائی کو اب اگلا سوال ہے ہمارے زین العابدین بھائی سے زین العابدین بھائی آپ بتائیں قرآن پاک میں لفظ قرآن کتنی مرتبہ آیا ہے سترہ مرتبہ سترہ مرتبہ نہیں ستر مرتبہ آیا ہے کتنی مرتبہ ستر مرتبہ تو اس سوال میں ہمارے زین العابدین بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اب اگلا سوال ہے ہمارے معاویہ بھائی سے معاویہ بھائی جو صورتیں مکہ شریف میں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو کیا کہتے ہیں مکی صورتیں جو صورتیں مکہ شریف میں نازل ہوئی ہیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے تین تین پوائنٹس ملیں گے ہمارے معاویہ بھائی کو اب اگلا سوال ہے زین العابدین بھائی سے زین العابدین بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کا کون سا پارہ تبارک اللدی سے اسٹارٹ ہوتا ہے انتیسوہ پارہ انتیسوہ پارہ تبارک اللدی سے اسٹارٹ ہوتا ہے کیا رگتا ہے صحیح جواب ہے صحیح جواب ہے بہت ہی آسان سوال تھا اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹین ٹین پوائنٹس ملیں گے ہمارے زین العابدین بھائی کو اگلا سوال ہے معاویہ بھائی سے معاویہ بھائی آپ بتائیں جبال کے کیا میننگ ہے آپشنز بارش پہاڑ یا پھر زمین جبال کا کیا مطلب ہے سوچ لو یہ کہہ رہے ہیں جبال کا معنی ہے پہاڑ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے کتنے پوائنٹس بنیں گے پائیف پوائنٹس بنیں گے کیونکہ معاویہ بھائی نے آپشنز لیا ہے لیکن جواب بالکل درست دیا ہے اب اگلا سوال ہے زین العابدین بھائی سے آپ بتائیں سورہ و تین قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے تیسے پارے میں سورہ و تین قرآن پاک کے تیسے پارے میں ہے ان کا یہ جواب بالکل درست ہے فہان اللہ اب کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹین ٹین پوائنٹس ملیں گے ہمارے زین العابدین بھائی کو اب اگلا سوال ہے معاویہ بھائی سے معاویہ بھائی آپ یہ بتائیں سورہ اثر میں کتنی آیتیں ہیں تین سورہ اصر میں تین آیتیں ہیں ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ اس سوال میں معاویہ بھائی کو ملتے ہیں ٹین پوائنٹس اب اگلا سوال ہے زین العابدین بھائی سے آپ بتائیں وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوئی سورہ توبہ سورہ توبہ وہ سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوئی ہے صحیح کہہ رہے ہیں جی ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ تو زین العابدین بھائی کو ملے ہیں ٹین پوائنٹس اب آخری سوال ہے دونوں سے آپ بتائیں معاویہ بھائی ربک میں کتنے حروف ہیں تین ربک میں یہ کہہ رہے ہیں تین حروف ہیں ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ اس سوال میں بھی ہمارے معاویہ بھائی کو ملے ہیں ٹین پوائنٹس اب آخری سوال ہے آپ سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ اس سوال میں زین العابدین بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس اور اسی کے ساتھ ان کا ٹوٹل ہے 40 پوائنٹس اور ہمارے معاویہ بھائی کو ملے ہیں 45 پوائنٹس تو کون وینر ہے معاویہ بھائی معاویہ بھائی آج کے ہمارے وینر ہیں اللہ پاک ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ امارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفرمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے عجیر سنا اکنے کی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے بچوں کا مدنی چینل آ گیا آ گیا آ گیا